زمانہ جانتا ہے شان و شوقت غوثِ آزم کی بڑھائی ہے خدا نے خوب عظمت غوثِ آزم کی ہزاروں بار ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے بڑی حیران کن ہے ہر کرامت غوثِ آزم کی موسیقی آتف نے سچ دل سے لکھا یہ بیان ہے آتف نے سچ دل سے لکھا یہ بیان ہے غوثِ الورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوثِ الورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوثِ الورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوثِ الارضم دستگی غوثِ الرعضم دستگی موسیقی موسیقی لیجے حضرات رحمت اسلامی پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین واقعہ کلام لکھا ہے آتف سیپری نے آواز ہے محمد آصف سابری کی میوزک سے سجایا ہے اکھل راجہ جی نے حضرات اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مردبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں حضرات ایک عاشق سرکار غوث پاک سے مرید ہونے کی خواہش رکھتا ہے لیکن سرکار غوث پاک کا وصال ہو جاتا ہے کس طرح سے وصال کے بعد آپ اس عاشق کو اپنا مرید کرتے ہیں یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سماسر والے اے دوستو یہ واقعہ ہے غوث پاک کا تاریخ ہے گواہ نہیں سمی ہے شک ذرا تاجر تھا ایک اس کا تجارت کا کام تھا عاشق تھا غوث پاک کا سچا غلام تھا لیکن مرید ابھی نہ ہوا تھا وہ نیک خون رکھتا تھا غوث پاک سے بیعت کی آرزو کرتا تھا وہ بغر سے تجارت بڑے سفر فضل خدا سے فائدہ ہوتا تھا خوب تر ایک بار اس غلام نے قصد سفر کیا تیاریاں کی ساتھ میں سامان سب لیا جذبہ اٹھا یہ دل میں تبھی خوش گمان کے وہ آؤں پہلے پاس میں غوث جہان کے زیارت کروں گا آج میں ہوں گا مرید بھی پوری کروں گا آرزو اپنی ہسی خوشی پہنچا وہ شخص خدمت حضرت میں دوڑ کر جا کر کیا سلام عدب سے جھکا کے سر خدمت میں بیٹا خوب ہی جی بھر کے دید کی دیدار کر کے دور کی آنکھوں کی تشنگی پھر عرض کی حضور سے ہو کر یو رو برو پھر عرض کی حضور سے ہو کر یو رو برو اے تاجور ہے جو میری مدد سے آرزو اے تاجور جو ہے میری مدد سے آرزو اے تاجور جو ہے میری مدد سے آرزو بوسل آزم دستگی موسل آزم دستگی میں ہوں مرید ہاتھ پہ سرکار آپ کے خدمت میں آج آیا ہوں بیعت کے واسطے مجھ کو مرید کیج کروں گا تبھی سفر آئے گا تارا میری بھی قسمت کا اوج پر سنکر کہا یہ آپ نے پہلے کرو سفر ہونا مرید لوٹ کے واپس جب آؤ گھر بیعت کروں گا میں تبھی اے پیارے تمہاری بے فکر آج اپنا سفر کی جیے جاری پا کر یہ حکم رکھتے سفر اس نے سب لیا منزل کی سمت جھومتا تیزی سے چل دیا پہنچا وہاں تو کام تجارت کے سب کیے اللہ کے کرم سے ہوئے خوب فائدے جھوما کے اب تو جاگٹی تقدیر ہماری فیضان غوث پاک کا ہم پر ہوا جاری ہم دامن کرم میں جگہ ان کے پا گئے بادل فیوز خاص کے ہم پر بچھا گئے بیعت کا غوث پاک اسے پیمان کیا ہوا دنیا و آخرت میں نصیبات چمک گھتا بے چین تھا کہ پہلے پہنچتے ہی گھر پہ میں بے چین تھا کہ پہلے پہنچتے ہی گھر پہ میں ہونے مرید جاؤں گا حضرت کے درپ میں موسل آزم دستگی موسل آزم دستگی موسیقی تاجر کے دل میں اٹھتا تھا خوشیوں کا ولولا بیعت کے خواب دیکھتا گھر کی طرف چلا ایک عرصے بعد آیا جو بغداد شہر میں غوث الورا کے جلووں سے آباد شہر میں آیا تب تو شاد مگر شہر کے اندر مغموم سب غلام کی آلات تھے اب تر بوچھا پھر اس نے لوگوں سے بستی میں خیر ہے بے نور کیسا شہر ہے کیوں حال غیر ہے کیا گر پڑا غموں کا پہاڑ اس مقام پر خاموشیاں ہیں چھائی ہوئی کیوں عوام پر جو رونقے میں چھوڑ کے بستی سے گیا تھا وہ رونقے کہاں گئیں کیا ماجرا ہوا بستی کے سارے لوگ ہی کیوں بے حواس ہیں کیوں چہرے سارے لوگوں کے اکتم اداس ہیں تاجر کے یہ سوال بپا حشر کر گئے آنکھوں میں سب کی عشقوں کے دریا اتر گئے رو رو کے سب نے عرض کی سوکھی زبان سے پیرانے پیر ہو گئے رخصت جہان سے زاتا پکی رونقے بز میں جہان ہے زاتا پکی رونقے بز میں جہان ہے غوصل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل رازم دشت کی غوصل رازم دشت کی سن کر یہ پر ملال خبر ہو گیا نڈال دل پر لگی وہ چوٹ ہوا اس کا خستہ حال فوراں دہاڑ مارتا عاشق وہ چل دیا پہنچا مزار پاک پہ سردہ ہی کھیچتا پہلے تو سر جھکا کے عدب سے کیا سلام پھر اس طرح ہوا شئے جیلا سے ہم کلام میرے حضور مجھ سے یہ وعدہ ہے آپ کا بیعت کروں گا تیری سفر سے تُو لوٹ آ بے جا مجھے سفر پہ گئے خود جہان سے اور میں مرید ہو نہ سکا دکھ ہے یہ مجھے لو آ گیا سفر سے میں بیعت کروں مجھے سائے میں اپنے دامن اتھر کے لو مجھے حضرت نے موتقد کی سنی جس گھڑی صدا تو یہ مزار پاک کے اندر سے دی صدا وعدہ خلاف کی نہیں میں نے کوئی کبھی فضل خدا سے اہد نبھاتا ہوں میں سبھی تم سے کیا ہے وعدہ جو بھی وہ نبھاؤں گا تم کو مرید اپنا یہی سے بناؤں گا پردا کی آئے باد کا لیکن دھیان ہے پردا کی آئے باد کا لیکن دھیان ہے غوصل ورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل ورا کی شان کی کیا خوب شان ہے غوصل ورا کی شان کی کیا خوب شان ہے غوصل آزم دشتگی غوصل آزم دشتگی فرمان سن کے غوث زمان کا یہ سودہ گر بولا صدا یہ کس کی ہے مجھ کو نہیں خبر کیسے کروں یقی کے ہے آواز تمہاری اس کا ثبوت کچھ نہیں ہے عاشق باری رکھا سوال اپنا یہ تاجر نے جس دھڑی تو قبر ناگہا شہ جیلا کی شک ہوئی باہر ہوئے مزار سے حضرت کے دونوں ہاتھ وہ لے کے رکھ لے ہاتھ پہ ہاتھ اب خوشی کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ لے کے تو بیعت ہماری کر رگ والے نام اپنا مریدوں میں اے بشر تاجر نے دے کے دست مبارک جو آپ کے بولا مرید ایسے بھی ہوں گا نشاہ میرے جب تک نہ دیکھ لوں گا روخے پاک آپ کا ہوں گا نہیں مرید شہنشاہ اولیاء کی عرض جب یہ آپ کے پیارے غلام نے دو ماجرہ دکھایا یہ عالی مقام نے سارا مزار شک ہوا سب قبر کھل گئی اندر سے باہر آئے نکل کر حضور بھی تاجر پہ آج پیر بڑا مہربان ہے غوصل بڑا کی شان کی کیا خوب شان ہے غوصل بڑا کی شان کی کیا خوب شان ہے غوصل آزم دست کی موسیقی 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 یوں لب کشاہ ہوئے کہ آشک میرے پیارے عرمان سب نکل گئے لو اب تو تمہارے باہر میں آیا قبر سے اور تم نے دید کی بے عید کے ہی پائی خوشی آج عید کی کر کے مصافحہ کرو بیعت میری قبول توبہ کرو گناہوں سے اپناو نیک اصول غوصلورا کی سن کے نصیحت کو سودہ گر کرنے لگا یوں عرض اے ولیوں کے تاجور مجھ کو مرید آف کریں گے اگر یہاں جا کر کہوں گا بات یہ جب سب کے درمیاں اس بات پر یقین کسی کو نہ آئے گا جو بھی سنے گا وہ مجھے جھوٹا بتائے گا احسان مجھ پہ اس لیے سرکار یہ کریں تشریف خان قائے مبارک ملے چلیں ہوں گا مرید میں وہیں دست جناب پر بیعت پہ اپنی ناز کروں گا حیات بھل مقبول کی حضور نے عرضی غلام کی اور اپنی خان قائے مبارک کی راہ لیں کہتے تھے سب کے یہ تو عجب داستان ہے غوسل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوسل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوسل آزم دست کی جس نے بھی دیکھا گر پڑا قدموں پہ وہ شتا دیدار کرنے والوں کی تھی بھیڑ بے حساب حیرت میں ڈوبے تھے سب بغداد کے بشر کے غوسے پاک بات وسال آتے ہیں نظر ملتے ہی آنکھیں کرتے ہیں دیدار بار بار خود کو یقید لاتے ہیں یوں عقل کے شکار کہتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا ماجرہ آنکھیں ہماری دھوکہ تو کھاتی نہیں ہے کیا آتا تھا بار بار گمہ دل میں بس یہی اس طرح کی مثال سنی ہی نہیں کبھی لیکن جو حقیقت تھی غلط کون بتاتا آخر کو یقی کرنا پڑا غوس زمان کا اس قصہ عجیب پہ سب لوگ دنگ تھے چہروں پہ سب کے عشق و عقیدت کے رنگ تھے حلقصہ بڑی شان سے شوقت سے تاجبر دربار مقدس میں ہوئے اپنے جلوگر جو اہل عقیدت تھے وہ حاضر ہوئے تمام دربار غوس میں لگا لوگوں کا ازدہام حضرت نے سب کے سامنے خوشیوں کے ساتھ میں حضرت نے سب کے سامنے خوشیوں کے ساتھ میں اس سودہ گر کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھ میں موصل آزم دشتگی موصل آزم دشتگی بیت میں اپنی لیلی آلی مقام نی دیکھا جب یہ ماجرار خاص و آمنی ارمان پورا ہو گیا حسرت نکل گئی تاجر کی خوشی کا تو ٹھکا نہ تھا نہ کوئی جو وعدہ غوس پاک نے تاجر سے تھا کیا فرمایا پوچھ دنیا سے لیکن وفا کیا وعدہ نبھایا اور گئے خان کا ہسے پہنچے مزار پر چھپے سب کی نگاہ سے قبر شریف میں ہوئے داخل وہ نیک نام شکتی جو قبر بند ہوئی خود و خود تمام جس طرح پہلے تھی اسی طرح میں آ گئی اندازہ نہ ہوا تا ہوئی تھی یہ شک کبھی سب دیکھنے والوں کو تاجب تھا بے حساب دکھلا گئے ہیں آج کرامت عجب جناب اس واقعے سے اور ہوئی دھوم آپ کی چرچا ہوا حضور کا پھر تو گلی گلی دکھلائی ہیں جناب انہیں کافی کرامتیں دنیا میں ہیں اسی لیے ہر سمت شہرتیں ایسا ولی ہے یہ سبی ولیوں کی جان ہے ایسا ولی ہے یہ سبی ولیوں کی جان ہے غوص الورا کی شان بھی کی خوب شان ہے غوص الورا کی شان بھی کی خوب شان ہے غوص الاظم دست کی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عاظم کا نکی رو روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے لو دیکھو ہاتھ میں کس کا ہے دامن غوث عاظم کا سماعت فرمالیں واقعہ انوار میرے لب پہ عقیدت کا ذکر ہے انوار میرے لب پہ عقیدت کا ذکر ہے غوث الورا کیے قرامت کا ذکر ہے موزل برا کیے قرامت کا ذکر ہے موزل برا کیے قرامت کا ذکر ہے موزل برا کیے قرامت کا ذکر ہے ماں کے شکم سے ہی وہ زمانے میں والی ہیں دیتے ہیں طلب سے بھی سوا ایسے سخی ہیں جو ان سے بھیک لینے کو تیار ہو گیا مجھدھار سے سفینہ تبھی پار ہو گیا بگڑی بنانا کام ہے سرکار غوث کا لاچار کا مدینہ ہے دربار غوث کا اس کی مدد کی جس نے انہیں یاد کیا ہے تسکینوں اس کو بخش دی دل شاد کیا ہے جو ان کو ملی ہے وہ بلایت ہے قادری ولیوں کی انجمن میں حکومت ہے قادری بھوتے ہیں چرچے آپ کے ہر خاص و عام میں تاثیر رب نے دی ہے یہ حضرت کے نام میں جو سلسلے میں آپ کے بیعت ہوا مرید بے شک ہے وہ آقاش ہے جیلان کا مرید آقاش ہے جیلان کا مرید یہ آپ سات سال کے بچپن کا دور تھا اس عمر میں یہ شغل تو ہونا ضرور تھا بچوں کے ساتھ کھیلنا پر قیب تھا عجیب چہرات مختلف وہ ہر ایک کھیل کا ایک روز کھیلتے تھے وہ بچوں کے ساتھ میں ایک گیند خوشگوار تھی حضرت کے ہاتھ میں وہ کھیلتے تھے جس جگہ یہ راستہ تھا بگڑا نہ راہ گیرو کا کوئی کبھی نظام جب ٹھیکتے تھے گیند کو لے کر خدا کنا تو گیند ہواوں میں چلی جاتی لالا فاں رب کے کرم کی بارشیں ہوتی تھی ہر گھڑی سالم ہوایں جان کو کھو تھی تھی ہر گھڑی تھی اللہ کی رضا میں رضا تھی جناب تھی بچپن سے ہی شہرت ہوئی کافی جناب تھی بچپن سے ہی شہرت ہوئی کافی جناب تھی ہر ایک کی سنتے تھے یہ شفقت تھی آپ کی اللہ کے بندوں پہ انعیت تھی آپ کی اللہ کے بندوں پہ انعیت تھی آپ کی اللہ کے بندوں پہ انعیت تھی آپ کی میدان میں تھے ایک روز کسی کھیلنی مگن مہکا ہوا میدان میں دلائت کا تھا جمن بھوٹی تھی نور کی وہاں ہر ایک سوکرن روتی ہوئی ایک آئی ضعیفہ بسد مہن ہی ساتھ میں اس کی بہو خبرہ رہی تھی وہ نہ جانے کس طرف سے ادھر آ رہی تھی وہ دل میں چھپا تا ہم کوئی چہرہ اداستہ ہی بے سرو سامان وہ کچھ بھی نہ پاس تا دونوں کی آنکھ عشق بہاتی تھی اس گھڑی عشقوں میں اپنے غم کو چھپا تھی اس گھڑی چہرہ کا غم زدہ پورا دونوں کا حال تھا غزرا تھا کوئی حادثہ جس کا خیال تھا یہ حال ان کا دیکھ کے غوث الورا گئے تاکہ خبر لے اس کی شہے اولیا گئے تاکہ خبر لے اس کی شہے اولیا گئے کہنے لگے ضعیفہ سے تستا سنا مجھے تو رو رہی ہے کس لیے مائی بتا مجھے تو رو رہی ہے کس لیے مائی بتا مجھے تو رہی ہے کس لیے مائی بتا مجھے ہزرک کی بات سن کے وہ بڑیاں مچل گئی یہ بات پھر زبان سے اس کی نکل گئی بچے ہو تم بتا کہ تمہیں کیا کروں گی میں ہوگا نہ خائدہ کوئی نوئی بھروں گی میں وہ بے خبر تھی کس سے بھلا کر رہی ہے بات خوصے زمائیں سامنے ہوتی ہے ان سے بات کہنے لگے چھوڑو مجھے جانے تو لاد لے کچھ پر نہ پاؤ گے اب چھوٹے ہو لاد لے اسرار کیا تو وہ بتانے لگی انہیں رو رو کے اپنا حال سنانے لگی انہیں یہ لا بلد ہے میری بہو کا فصال سے بن سکتی نہیں ماں کبھی میرے خیال سے کافی علاج اس کا کرایا ہے شوق سے حاظت حکیم کو بھی دکھایا ہے شوق سے میں جن کے پاس لے کے گئی تھی سخی ہے وہ میں جن کے پاس لے کے گئی تھی سخی ہے وہ میں جن کے پاس لے کے گئی تھی سخی ہے وہ ہیسا ہی بے مرا کے برب کے بلی ہے وہ ایسا ہی بے مرا کے برب کے بلی ہے وہ ایسا ہی بے مرا کے برب کے بلی ہے وہ موسیقی کر کے مرا کے با یہ بتایا ہے انہوں نے رسمت کا اس کی حال سنایا ہے انہوں نے دیکھا ہے میں نے لوہ کی تختی کو اس گھڑی تقدیر میں اولاد نہیں ہے لکھی ہوئی روتی ہوں نسل آگے میری چلنا پائے گی چارا نہیں یہ بات ہے تقدیر کی سبھی فرمایا غوث پاک نے بس اتنی بات ہے بولی تمہیں لگتی میری چھوٹی سی بات ہے دنیا اُجڑ رہی ہے یہ کیا سوچتے ہو تم ادنا بتا رہے ہو میری داستان کو تم بڑیا کو غوث پاک نے مزدہ سنا دیا پوٹے ملیں گے گیارہ تجھے یہ بتا دیا سن کر یہ بات چہرے پہ مسکان کی بھلی بچوں کی بات لگتی ہے اکثر بڑی بھلی اس کو نہ تھا یقین وہ ہستی ہوئی گئی اس کو نہ تھا یقین وہ ہستی ہوئی گئی پہلے کے مقابل پر مسرور تھی گئی پہلے کے مقابل پر مسرور تھی گئی پہلے کے مقابل پر مسرور تھی گئی اس طرح کے تو مہینہ گزر گیا بیٹے کی بہو ہو گئی جس وقت ہاں ملا بڑیاں کی خوشی کانہ ٹھکانہ کوئی رہا معمولی بچہ وہ نہ تھا اب دل نے یہ کہا پہنچی زیفہ ڈھون نے بچے کو اس جگہ سلطانِ اولیاء سے ملی تھی وہ جس جگہ معلوم کیا سب سے نہ وہ مہرباں ملے پیدار کی طلب تھی نہ غوثے زمان ملے گلیوں کی خاک چھانتی پھر پیتی ہر طرف غوثلورا کو ڈونڈتی پھر پیتی ہر طرف بچے کا ذکر تھا رہا اس کی زبان پر مایوس دل تا آگئی اپنے مکان پر مترک جو پوری ہو گئی پوتا ملا اسے ایک سال بعد دوسرا رب نے دیا اسے اس طرح گیارہ سالوں میں گیارہ پسر ہوئے اس طرح گیارہ سالوں میں گیارہ پسر ہوئے پھیکے نظر میں اس کی یہ شمسوں قبر ہوئے پھیکے نظر میں اس کی یہ شمسوں قبر ہوئے پھیکے نظر میں اس کی یہ شمسوں قبر ہوئے موسیقی بڑیاں کی عبیدت کا ستارہ کا عرش پر دل میں خیال تھا اسی بچے کا فرش پر اٹھارہ سال ہو گئی اب عمر غوث کی ایلا نے ولایت کیا بغداد نے تب ہی فرمایا آپ نے یہ زمانے میں جو ولی میرا قدم سبی کی ہے گردن پہ واقعی اشہری یہ بات ہو گئی بغداد شہر میں ایک صبح ہو نیرالی کی تیجاد شہر میں یہ تذکرہ جس وقت ضعیفہ نے سن لیا سات اور گیارہ سالوں ملائے تو یہ کہا میرا یقین ہے یہ وہی بچہ ہے با خدا جس کی زباں کا تیر نشانے پہ ہے لگا خدمت میں گئی عرض کی سمجھائیے جنا مجھ کو بھی ایک مسئلہ بتلائیے جنا مجھ کو بھی ایک مسئلہ بتلائیے جنا ایک نے کہاتا ہے نہیں ایک نے دیا کہو سچے تھے وہ بھی آپ بھی سچے ہیں میرے پیر جو تھا کہا گیارہ میرے پوٹے ہیں میرے پیر فرمایا سچ تھا وہ جو انہوں نے کہا تھا ماں اس وقت تو قسمت میں نہ کچھ بھی لکھا تھا ماں میری زبان ہل گئی یہ ہو گیا کماں رحمت کو اللہ پاک کیوں آ گیا جلال فرمایا رب نے غوث کو کیسے دعا جھٹا لکھو اے فرشتو اب قسمت کو اس قلال وہ لکھ دیا گیا جو نہیں تھا لکھا ہوا اس طرح گیارہ پوٹے ملے کیا سے کیا ہوا بگڑی ہوئی بنتی ہے عقیدت سے آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے نسبت سے آپ کی دنیا میں جو بھی ان کی محبت میں غرق ہیں وہ سب خدا پاک کی رحمت میں غرق ہیں انوار ہے مقام بڑا دستگیر کا انوار ہے مقام بڑا دستگیر کا دامن نہ چھوڑنا کبھی پیران پیر کا نامن نہ چھوڑنا کبھی پیران پیر کا